بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویرز میرا نام امار ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈبل اے ریال سٹیٹ یوٹیوب چینل ویرز آج کی اس نیو ویڈیو میں وزٹ کریں گے برینڈ نیو سیون مرلا ہاؤس کا جو کہ اس ٹائم بیریہ ٹاؤن فیز راولپنڈی کی مارکٹ میں سیل کے لیے اویلیبل ہے گھر کی جو دیمنشنز ہے وہ ہے 30 بائی 55 30 گھر کا فرنٹ ہے اور 55 گھر کی لیندھ ہے لمبائی ہے ویڈیو آپ نے لازمی ان تک دیکھنی ہے گھر کا پاپر وزٹ کریں گے اسی ویڈیو میں آگے فردر گھر کی ڈیماند فلور پلین انٹیرہ کی تمام ڈیٹیلز آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اگر آپ میرے چینل ڈبل اے ریال سٹیٹ پر نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر کلک کر دیں تاکہ آنے والی ہر نیو ویڈیو کے بارے میں آپ کو نوٹسکیشن اور اپ ڈیٹس ملتی رہے ویڈاوٹ سرچنگ سرچ کے بغیر تو وزٹ سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ایلویشن آپ نے دیکھ لیو گا ایلویشن کافی زبردست تیار کیا گیا ہے اور ایلویشن میں دو ڈیفرنٹ کلرز میں راک وال کا یوز کیا گیا ہے پلس فینسی سٹون ٹائل کا یوز بھی کیا گیا ہے گھر کے لیفٹ سائٹ پہ پلوٹ ویکنٹ ہے رائٹ سائٹ پہ گھر کنسٹکٹڈ ہے فیملی رہ رہی ہے تو اب موف کر دیں اس کے پارکنگ ریم پہ پارکنگ ریم پہ آپ آتے ہیں تو یہاں پہ ٹف ٹائلز کا یوز کیا گیا ہے لیفٹ سائٹ پہ گھر کا گرین ایریا اویلیبل ہے اور گھر میں بجلی کا تری فیز میٹر انسٹالڈ ہے اس کے علاوہ اس گھر میں گیس اویلیبل نہیں اس لوکیلٹی میں گیس اویلیبل ہے گھر کی جو ڈاکومنٹیشن ہے وہ آنر کی طرف سے اپلائیڈ ہے تو یہ اس کا مین گیٹ ہے جو کہ لیفٹ سائٹ کی طرف سلائیڈ ایبل ہے رائٹ سائٹ سے باہر کی طرف اوپن ایبل ہے اور اب انٹر ہوتے ہیں اس کے پورچ کے ایریا میں تو سب سے پہلے پورچ کا آپ سیلنگ ڈیزائن دیکھ لیں بلکل ڈیسنٹ سا ہے اس کے علاوہ فلورنگ پہ فینسی ڈل ٹائلز کا یوز کیا گیا ہے گھر کے اندر انٹر ہونے کے لیے ہمارے پاس صرف دو انٹرنس ہیں تو لیفٹ سائٹ ہم پہلے ٹرن کرتے ہیں یہاں پہ ہمارے پاس انڈرگراؤنڈ وارٹر ٹینک ہے اور پانی کی موٹر بھی فکس ہے جو وارٹر کو اپلیفٹ کرے گی تو پورچ کو اب آپ ایک اور ایگل سے دیکھ لیں انہر جتنی بھی والز ہیں یہاں پہ راک والز کا یوز کیا گیا ہے اور دو کار پارکنگ سپیس آپ کے پاس اویلیبل ہے تو یہ ہمارے پاس مین انٹرنس کے دور ہیں تو رائٹ سائٹ پہ جو دور ہے وہ ہمارے پاس فرس فلور کی سیپریڈ ایکسس کے لیے ہے لیفٹ سائٹ کا جو دور ہے وہ ہمارے پاس درائنگ روم کی ایکسس کے لیے ہے تو دو ہمارے پاس سٹیپ ہیں دین ہمارے پاس کافی ہائیٹیڈ دو دورز ہیں تو ہم درائنگ روم سے گھر کے اندر انٹر ہوتے ہیں درائنگ روم سے گھر کے اندر درائنگ روم سے گھر کے اندر انٹر ہوتے ہیں تو سب سے پہلے آپ کو بتاتا چلوں یہ گھر جو ہے بلکل سیمپل سا ہے کوئی اس میں ایسا خاص جو آپ کہہ سکتے ہیں فینسی کام یا ٹائلز وغیرہ کافی فینسی یوز نہیں کی گئی بلکل سیمپل سا گھر ہے یہ اور اس کا آج آپ کو کمپلیٹ وزٹ کرو ہوں گا تو ویڈیو آپ نے لازمی اینڈ تک دیکھنی ہے اسے آپ کو گھر کی کنسٹرکشن کوالٹی فلور پلین کا آئیڈیا ہو جائے گا اگر آپ گھر کی کنسٹرکشن کوالٹی فلور پلین پسند آتے تو آپ نے ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب اور شیئر لازمی کرنا ہے تو گراؤنڈ پورشن پہ یہ ہمارے پاس ایک اس کا ڈرائنگ روم ہے بلکل ڈیسنٹ سا پورے گراؤنڈ پورشن پہ ہمارے پاس سیم پیٹرن کا ٹائل ورک یوز کیا گیا ہے یہ اس کا مین ٹی وی لاؤنج کا ایریا ہے جہاں پہ سپیس تو اویلیبل ہے میڈیا وال کی لیکن میڈیا وال اویلیبل نہیں ہے تو بلکل سامنے دو بیڈ رومز ہیں with attached واش روم رائٹ سائٹ پہ ہمارے پاس اس کا کلوز کچن ہے اور یہ ہمارے پاس مین انٹرنس اویورز یہاں پہ بھی کوئی ڈور اویلیبل نہیں ہے تو بلکل ایک اوپن سا گھر ہے تو یہاں سے ہمارے پاس سپیس ہے فرس فلور کی ایکسیس ہے تو گراؤنڈ پورشن کا ہم ازیجل سب سے پہلے وزٹ کریں گے تو سب سے پہلے آپ کو میں بتا چکا ہوں گراؤنڈ پورشن پہ دو ہمارے پاس master size bedrooms ہیں with attached واش روم ایک ٹی وی لاؤنج ہے ایک کلوز کچن ہے اور ایک ڈورائنگ روم اویلیبل ہے سب سے پہلے کچن کا وزٹ کر لیتے ہیں تو یہاں پہ بھی فلورنگ پہ ٹائل کا یوز کیا گیا ہے بلکل سامنے ہمارے پاس اس کی جو کیبنیٹس ہے وہ ڈیزائن کی گئی ہیں اپر اور لور کیبنیٹس آپ چیک کر سکتے ہیں اور سیلنگ بھی بلکل سیمپل سا ہے واپس سے ٹی وی لاؤنج کی طرف موو کرتے ہیں اگین ٹی وی لاؤنج کی اینگل سے ساری سپیس دیکھ لیں رائٹ سائٹ پہ بیٹروم نمبر فرسٹ ہے اور یہاں سے ہی ہمارے پاس بیک سائٹ لاؤنڈری کی ایکسیس بھی اویلیبل ہے والز آپ دیکھ سکتے ہیں سیمپل پینٹ ہے سیلنگ ڈیزائن میں بلکل سیمپل سا ہے اور فلورنگ پہ ٹائل ورک ہمارے پاس بلکل سیم پیٹرن کا یوز کیا گیا ہے جو ٹی وی لاؤنج اور ٹرائنگ روم میں بھی کیا گیا ہے تو یہ اس کا اٹیچ واشروم ہے واشرومز اس گھر کے کافی بڑے بڑے ہیں اور پروپر ہائٹ تک آپ دیکھ سکتے ہیں سیلنگ تک ٹائلز کا یوز کیا گیا ہے واشرومز میں ٹائلز کا جو ٹیم ہے وہ کافی ڈیسنٹ سا ہے اور واشروم میں ہی ہمارے پاس اس کی کبر وارڈ روپس بھی ڈیزائن کی گئی ہیں تو یہاں سے ہمارے پاس بیک سائیڈ لاؤنڈری کی ایکسس ہے اب آپ بیڈروم فرسٹ کے انگل سے اگین ساری سپیس دیکھ لیں اور رائٹ سائیڈ ٹرن کرتے ہیں تو یہاں پہ ہمارے پاس بیڈروم نمبر سیکنڈ ہے بیڈروم فرسٹ ماسٹر سائیڈ سا اور بیڈروم سیکنڈ جو ہے ایک نارمل سائز کا اوپر سیلنگ نیزائن اور فلورنگ کے بلکل سی ٹائلز تو یہاں پہ ہمارے پاس کا اٹیج واشروم ہے واش بیسن اور اس واشروم میں بھی بلکل ہائٹ تک ٹائلز کا یوز کیا گیا ہے یہاں پہ اس کا دور پلس میرے لیڈیا اس روم کی جو وارڈروپز ہیں وہ اس روم میں ہی ڈیزائن کی گئی ہیں تو ویورز یہ تھا ہمارے پاس پراپر گراؤنڈ پورشن جہاں پہ ہم نے وزٹ کیا ایک ڈرائنگ روم ایک ٹی وی لاؤنج دو بیڈرومز اور ایک کلوز کچن تو اب لابی کی طرف چلتے ہیں جو ہمارے پاس مین انٹرنس لابی ہے ڈرائنگ روم سے ہم گھر میں انٹر ہوئے تھے تو یہ لابی ہے یہاں سے ہمارے پاس فرس فلور کی ایکسیس ہے تو چلتے ہیں فرس فلور بے ویورز آپ کے ساتھ ایک اور چیز شیئر کرتا چلوں کہ گھر کا جو فرس فلور ہے اس کا میپ کمپلیٹلی ڈیفرنٹ طریقے سے ڈیزائن کیا گیا ہے تو یہاں سے ہمارے پاس چھت کی ایکسیس ہے جس کا وزٹ انشاءاللہ آپ کو ان گراؤنڈ کرائے جائے گا چھت پہ ہمارے پاس ایک سرونٹ روم ہے پلس اٹیج واش روم یا تو اس کو آپ سرونٹ روم کہہ سکتے ہیں یا تو اس کو آپ سٹور روم کہہ سکتے ہیں وہ اویلیبل ہے تو جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا فرس فلور کا جو میپ ہے کمپلیٹلی ڈیفرنٹ ہے اب میں آپ کو میپ سمجھانا ہی کوشش کرتا ہوں رائٹ سائٹ پہ ہمارے پاس بلکل سیپریٹ جو ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا کچن ڈیزائن کیا گیا ہے کافی اوپن کافی خوبصورت اور یہاں پہ اس کا ٹیرس کے اریا ہے فردر یہ جو کافی سپیشیس سی جگہ بنائی گئی ہے یہ اس کا مین ٹی وی لاؤنج ہے اور فرس فلور میں ہمارے پاس دو بیڈ رومز ہیں ویڈ واش روم یہ ٹی وی لاؤنج ہے اور ایک ہمارے پاس اوپن کچن ہے لیٹرک ہور پلس برنر اویلیبل ہے کچن میں تو ان ٹوٹل ویورز گھر میں ہمارے پاس فور بیڈ رومز ہیں ویڈ اٹیچ واش روم دو ٹی وی لاؤنج ہیں دو کچن ہیں اور چھت پہ اگر آپ آتے ہیں تو چھت پہ ہمارے پاس سرونٹ روم پلس اٹیچ واش روم اویلیبل ہے تو اگین آپ ساری سپیش دیکھ لیں اب موف کرتے ہیں بیڈ رومز کی طرف تو آپ کو سکرین پہ رائٹ اور لیفٹ سائٹ پہ بیڈ رومز نظر آ رہے ہوں گے رائٹ سائٹ پہ فرسٹ فلور کا بیڈ روم فرسٹ ہے لیفٹ سائٹ پہ بیڈ روم سیکنڈ تو فرسٹ بیڈ روم سے سٹارٹ کرتے ہیں انٹر ہوتے ہیں بیڈ روم فرسٹ میں تو بلکل آپ دیکھ سکتے ہیں گراؤن پوشن کی طرح فرسٹ فلور بھی بلکل سیمپل سا ڈیزائن کیا گیا ہے والز بھی بلکل سیمپل سی ہیں اور جو ٹائلز وغیرہ لگائی گئی ہیں فلورنگ پہ وہ بھی بلکل ڈیسنٹ سی اور بلکل سیمپل سی ہیں تو اب بات کر لیتے ہیں گھر کے آسکنگ پرائس کی گھر کے ڈیمانڈ کی تو اس گھر کی جو آسکنگ پرائس ہے فروم آنڈر سائٹ وہ ہے دو کروڑ چالیس لاکھ دو کروڑ فورٹی لیکس گھر کی آسکنگ پرائس ہے گھر کی ڈیمانڈ ہے اور اس میں مزید نیگوسیشن کا مارجن اویلیبل ہے تو آپ میں سے جس کسی کو بھی یہ گھر پسند آتا ہے وہ اس کا آنگرانڈ ویزٹ کرنا چاہتا ہے یا اس کو خریدنا چاہتا ہے آپ کی سکرین پہ میرا نمبر شو ہو رہا ہوگا اور ڈیسکرپشن میں میرا نیم بید نمبر منشن ہے سیم نمبر پہ وٹس ایپ بھی اویلیبل ہے آپ کسی بھی ٹائم کانٹیک کر سکتے ہیں انشاءاللہ آپ کو گائیڈ کر دیا جائے گا اس گھر کا وزٹ بھی کروا دیا جائے گا اور گھر کے آنر کے ساتھ آپ کی میٹنگ بھی کروا دی جائے گی تو برینڈ نیو سیون مرلا ہاؤس اویرز کمپلیٹلی ایک ڈیفرنٹ ہاؤس میپ کے ساتھ جو کہ اس ٹائم بیریہ ٹاؤن کے مارکٹ میں دو کروڑ چالیس لاکھ کیش پہ سیل کے لیے اویلیبل ہے تو گیس بجلی اور پانی سب کچھ اس بلوک میں اس ایریا میں اویلیبل ہے اس گھر میں فی الحال گیس اویلیبل نہیں ہے کیونکہ یہ برینڈ نیو گھر ہے بجلی اور پانی اویلیبل ہے فیملی پارک جو ہے وہ کافی شارٹ ڈیسٹنس پہ ہے بلکل پاس میں ہی ہے اس کے علاوہ مسجد سمال کمرشل فاس فور ریسٹورنس وغیرہ آپ کے کافی شارٹ ڈیسٹنس پہ اویلیبل ہیں تو واش رومز کا جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کافی اچھے سائز کے واش رومز اس گھر میں ڈیسٹنس کیے گئے ہیں تھیمز بھی واش رومز کا کافی ڈیسٹنس ہے تو گھر کا ہم نے کمپلیٹ ویزٹ کر لیا تمام نیٹیلز بھی میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر دی ہیں تو آئی ہوپ آپ کو گھر کی کنسٹکشن کوالٹی فلور پلین پسند آیا ہوگا پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کر کے اپنے چینل کو سبسکرائب اور شیئر لازمی کرنا ہے تو ویڈیو کو اینٹ کرتے ہیں ملتے ہیں نیکس سر کی ویڈیو میں اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا فی امان اللہ اللہ حافظ